انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اسم کے کریم گنج میں بی جو پی نیتا کی کار سے ایویا ملنے کے معاملے میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے چناب آیوگ نے کریم گنج کے بوت نمبر 149 پر دوبارہ متدان کا فیصلہ لیا ہے اس گھٹنا کو لے کر چناب آیوگ نے چار ادھکاریوں کو سسپنڈ بھی کر دیا ہے ساتھی پولنگ افسر کو اقارن بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے حالانکہ چناب آیوگ کے مطابق جانچ میں ایویا پوری طریقے سے سرکشت پائی گئی ہے لیکن پھر بھی ووٹنگ دوبارہ سے کرائی جائے گی اس وقتی بڑی خبر افسرم کے کریم گنج میں بی جو پی نیتا کے کار سے ایویا ملنے کے بعد سے ہنگامہ خڑا ہو گیا کانگریس نیتا پریانکا گاندھی نے بھی یہ ویڈیو شیئر کیا سوال اٹھائے اور ساتھی الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں کاروائی کرنے کے لیے بھی انہوں نے کہا اور اس وقت ہمارے ساتھ سنبالات آنند جڑ گئے ہیں اس خبر پر آنند حیرانی ظاہر کی جا رہی تھی کہ آخر یہ کیسا کوئنسیڈنس ہے کہ الیکشن کمیشن کے ادھکاریوں کی گاڑی خراب بھی ہو گئی اور ملی بھی تو بی جے پی کے نیتا کی گاڑی یہ دیکھیں اس کو لے کے چناب آیوگ نے پورے سلسلوار طریقے جو فیکچول ریپورٹ ہے وہ جاری کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ چھے بجے جب چناؤ ختم ہوا تو اس کے بعد جو پولنگ پارٹی تھی وہ پورے پولیس کے کافیلے کے ساتھ بوت سے نکلی پورے ایوی ایم کی مسین کو لکھلی ان کے ساتھ پورا پولیس کے کافیلہ بھی تھا لیکن اس وقت بھاری بارش بھی ہو رہی تھی اور سنگل روڈ تھی اور اس وقت ٹریفیک کنجیشن بہت زیادہ تھا سڑکوں پر کیچر جمع ہو گیا تک ٹریفیک جام لگ گیا تھا ایسے میں کیسے کیسے چلے کے گاڑی آگے بڑھی تو رات کو نو بجے جس گاڑی میں یہ پولنگ پارٹی لوٹ رہی تھی ایوی ایم کے ساتھ وہ خراب ہو گئی اس کی سوچنا جو پولنگ پارٹی تھی انہوں نے سیکٹر آفسر کو بھی دی لیکن جب تک سیکٹر آفسر کوئی دوسری گاڑی ارینج کراتے تو ان کو یہ لگا کہ موسم بھی خراب ہو رہا ہے اور زیادہ اور ساتھی ساتھ دیری بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا وہاں سے گاڑی گزر رہی تھی اس گاڑی میں لفٹ لے کے یہ لوگ آگے بڑھے اور آگے جا کے ان کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا اور یہ بعد میں ان کو پتا چلا جیسا کہ چناؤواریوں کی ریپورٹ میں ان کو بعد میں یہ پتا چلا جب جاج کیا گیا اور ان کو جب جانکاری ملی جو بھیڑ کی جو ہنگامہ کر رہی تھی جو پتھر برسائی ان سے ہی معلوم چلا کہ جس گاڑی میں انہوں نے لفٹ لی تھی وہ بغل کی کانسٹوینسی کے جو بی جے پی کے امیدوار ہے ان کی پتنی کے نام پہ گاڑی ریجسٹر تھی جس کے بعد آس پاس کے لوگ کافی سنکھیاں بھی کٹھے ہو گئے انہوں نے پتھر برسانہ شروع کر دیا تو اس میں سے ایک جو پولنگ آفیسر تھا اس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور باقی لوگوں جو تین باقی جو پولنگ آفیسر تھے ان سے ای وی ایم کو چھیننے کے بھی بھیڑ کوشش کر رہی تھی لیکن جس طریقے کا قدم اٹھایا گیا آنند میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھت قدم ہے کہ اس بوت پر ہی دوبارہ سے پولنگ کرائے جائے گی پوری جانکاری کے لیے آپ کا آنند شکریہ آپ کو ایک بار پھر سے درشکوں کو اس پورے معاملے کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی اور کہاں سے ہوئی دراصل ای وی ایم والی افکار کا ویڈیو آج صبح پریانکا گاندھی وادرا نے شیئر کیا تھا ویڈیو اسم کے پتھر کانڈھی کا بتایا جا رہا ہے جہاں سفید رنگ کی بولیرو گاڑی میں ای وی ایم ملنی کار کا نمبر اس10B0022 ہے یہ کار پتھر کانڈھی کے ویدھائک اور بی جی پی امیدوار کشنیندو پول کی ہے پریانکا گاندھی نے بی جی پی نیتا کی گاڑی میں ای وی ایم ملنے کا دعویٰ کرتے ہوئے چناوائیو پر سوال اٹھائے انہوں نے ٹویٹ کیا پریانکا گاندھی نے ٹویٹر پر لکھا ہر بار پرائیوٹ گاڑیوں میں ای وی ایم لے جانے کے ویڈیو سامنے آتے ہیں تاجب کی بات نہیں کہ ان میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں نیجی گاڑیاں بی جی پی امیدواروں اور ان کے سہیوگیوں کی ہوتی ہیں ویڈیو کو محض گھٹنا بتا کر خارج کر دیا جاتا ہے سچ یہ ہے کہ اس طرح کے کئی معاملے سامنے آ رہی ہیں لیکن ان کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا رہا ہے جناب آیوک کو ان شکایتوں پر نرنائک روپ سے کاروائی کرنی چاہیے سبھی راشتری پارٹیوں کو ای ویم کے افتماعر پر دوبارہ ویچار کرنا چاہیے پریانکا گاندھی نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ